اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتاوہ میں علماء کے مختلف العراہ ہونے کی مضمت میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا یعنی کسی ایک مسئلے میں علماء کے دو الگ الگ فتووں کی مضمت میں جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلے کے لئے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے اس کا حکم لگا دیتا ہے پھر وہی مسئلہ دوسرے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اس پہلے کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے اور پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے تو وہ سب کی رائوں کو صحیح قرار دیتا ہے حالانکہ ان کا اللہ ایک نبی ایک اور کتاب ایک ہے انہیں غور تو کرنا چاہیے کیا اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا اور یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بجا لاتے ہیں یا اس نے تو حقیقتاً اختلاف سے منع کیا ہے اور اختلاف کر کے عملاً اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ ماذا اللہ اللہ نے دین کو ادھورہ چھوڑ دیا تھا اور ان سے تکمیل کے لیے ہاتھ بٹانے کا خواہش مند ہوا تھا یا یہ کہ اللہ کے شریک تھے کہ انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو اور اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رضا مند رہے یا یہ کہ اللہ نے تو دین کو مکمل اتارا تھا مگر ماذا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پہنچانے اور ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی اللہ نے قرآن میں تو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کے بعض حصے بعض حصوں کی تزدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں چنانچہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا ہوتا تو تم اس میں کافی اختلاف باتیں اور یہ کہ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن گہرا ہے نہ اس کے اجائبات مٹنے والے اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں ظلمت جہالت کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے جہالت کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے